موسیقی السلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ معلوم آپ کو کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسہ نگاروں کی رائے آج کے موضوعات میں ہم بات کریں گے ہم پاکستان کے ہمسائے افغانستان میں امن اور جنگ بندی کے لیے جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں ایک طرف افغانستان کے طالبان آلی شان ہیں اور دوسری طرف امریکی جو نمائندے ہیں ظلم خلیلزاد وہ ہیں یہ مذاکرات پچھلی دفعہ فائنل سٹیج پہ پہنچ گئے تھے اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے یہ خبر بھی جاری کر دی تھی کہ معاہدے کا اعلان کسی بھی وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک نکتے کے اوپر آ کے متفق ہو گئے ہیں لیکن ایک دام پھر آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک ٹویٹ فرما دیا ہے انہوں نے کہا کہ سارے واپس آجو کوئی ضرورتی مذاکرات کرنے کی اور طالبان جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے انہوں نے کہا ہم پچھلے سترہ سال سے یہ جنگ کر رہے ہیں اٹھارہ سال سے ہم آئندہ اٹھارہ سال بھی کر سکتے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جب اس دفعہ پہنچے وہ جسے کہنا چاہیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دورے پہ پہنچے اور یہ روایت ہے ان کی کہ ان کا صدر جو ہے وہ دورہ کرتا ہے اس طرح کے ملک کا اور افغانستان کا تو انہوں نے وہاں پہ فرمایا کہ آپ کے مشکل کے دن ختم ہم ہونے والے ہیں ہم آپ کو واپس بلانے والے ہیں اور اگلا نومبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ نہیں گزاریں گے یہ انہوں نے اپنے افغانستان کابل بگرام میں جو ان کا سب سے بڑا اڑا ہے وہاں پہ موجود اپنے لوگوں کو اپنے فوجیوں کو جو اس محاذ پہ سرگرم ہیں ان کو یہ یقین دلایا تو کیا ہوگا مذاکرات کا دوبارہ ڈالنے کی پھر خبر آئی مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے مذاکرات وہ کس پہ رہے ہیں آج ہم نے اپنے مائرین سے یہ پوچھنا ہے کیونکہ چیزیں تو ساری تیہ ہو گئی تھی اب تو معایدے کی فائنل شیپ ہوگی اور معایدے کی فائنل شیپ ہوگی کیونکہ پندوراز باکس کھل جائے گا نا اگر آپ کسی ایک نکتے کو رینگوشیئٹ کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ کوئی نکتہ آئیسولیشن میں تو نہیں ہوگا اس سے اور بھی بہت ساری چیرے جڑی ہوگی تو ایک پورا پندوراز باکس کھل جائے گا اور اگر وہ پندوراز باکس کھل گیا تو اس کا مطلب مذاکرات بہت ہی لمبے جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں کھلا اتنا ٹائم نہیں ہے ٹرم صاحب کے پاس انہیں انہیں الیکشن سے پہلے ایک اچھی خبر چاہیے افغانستان سے تو کیا وہ اچھی خبر دینے کے لیے جو ٹائم فریم ہے تو ان مذاکرات کو بہت کم عرصہ چلنا ہے یہ بہت سارے پہلوں ہیں اس کے اوپر اور بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن چونکہ ماہرین کو ہم نے بلا رکھا ہے ان سے پوچھیں کہ دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے کہ لاہور کے اندر چلنے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین جو ہے اس کا دوسرا ٹیسٹ رن آج ہو گیا پہلا ٹیسٹ رن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اپنے وزارت اعلیٰ کے آخری دنوں میں کر لیا تھا اور اس کے بعد جو دوزہ اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا تھا میرا خیال ہے کہ اپرل میں کر لیا تھا اور اب یہ دوسرا ٹیسٹ رن ہو گیا ابھی اس کا تیسرا ٹیسٹ رن ہونا باقی ہے اور اس کے بعد یہ کمرشل آپریشن کے لیے اوپن کی جائے گی تو پہلے ٹیسٹ رن اور دوسرے ٹیسٹ رن کے درمیان جتنا عرصہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصوبے کی کیا پوزیشن ہے اس لیے دولوں پارٹیاں اس کے اوپر دھمالیں یا بھنگڑے بجلے ڈالتے رہے لاہور کے عوام کو اس کے اوپر خوش ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے ایک سو پینسٹ یا ایک سو اٹھ سٹھ عرب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو پنجاب حکومت نے براہ راست چائنہ کے ساتھ نگوشیٹ کیا تھا لیکن جب اس کے اوپر بیس عرب روپے کا لون لگا تو شہباز شریف سوری ٹیکس لگا تو شہباز شریف نے کہا کہ اس سے تو ہماری جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی تو انہوں نے پھر چائنیز حکومت سے گزارش کر کے اس منصوبے کو سی پیک کا حصہ بنوایا کیونکہ حکومت قانون سازی گزشتہ حکومت یہ قانون سازی کر چکی تھی کہ سی پیک کے تحت آنے والی جتنی بھی مشینری ہوگی یا اشیاں ہوں گی یا انپٹ ہوں گی وہ ڈیوٹی فری ہوں گی اور تقریباً اتنا ایک ہی ٹیکس جو تھا بیس ایک عرب روپے کا وہ اس منصوبے سے ہٹ گیا اور یوں یہ ایک سو پینسٹھ یا ایک سو اٹھ سٹھ عرب روپے کا یہ منصوبہ ہو گیا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت یا ان کے جو ہمیں یا ہم تبصرانگار سمجھے جاتے ہیں وہ اسے سوہ دو سو عرب روپے کا منصوبہ کہتے تھے تو جب پی ٹی آئی برسٹے اقتدار آئی تو انہوں نے ڈالر کو اٹھا کے ایک سو پچپنچ جبن کا کیا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وہ اسے کیوں سوہ دو سو عرب روپے کا کہتے تھے کیونکہ اس کے بعد یہ پھر سوہ دو سو عرب روپے کا پروجیکٹ ہو چکا ہے اب اب ہم آ جاتے ہیں اس کی اس کے اوپر پانچ عرب روپے سرانہ کی یہ سبسیڈی لے گا اور چلے گا اور لاہور کے دو ایکسٹریم حصوں کو مشرق کو ملائے گا سینٹر آف دا لاہور سے ہوتے ہوئے اور غربی لاہور سے ہوتے ہوئے وہ جنوبی لاہور سے ملائے گا یعنی وہ شرقی لاہور سے چلے گا سینٹر آف دا لاہور میں کو ٹاچ کرتے ہوئے وہ آئے گا غربی لاہور میں اور غربی لاہور سے گزرتے ہوئے وہ جنوبی لاہور میں جا کے جو وہ ایک وی شپ بنائے گا اس کے دو اگلے ایکسٹینشنز تھیں میں یاد دلاتا چلوں ایک گرین لائن اور ایک جو ہے وہ ییلو لائن اور یوں پورے لاہور نے اس سے آپس میں انٹر کونیکٹ ہو جانا تھا لیکن ابھی یہی مکمل نہیں ہو پا رہی تو آگے ہم کیا چلیں گے یہ ہمارے بائی دوے تہران جس پہ نائنٹین سیونٹی نائن سے دنیا بھر کی پابندیاں ہیں وہاں پہ ہمارے ہاں تو دو ٹریک والی چلنی ہے نا جسے کہنا چاہیے آرنج ٹرین وہاں پہ چھے چھے ٹریک والی جو ہے وہ میٹرو ٹرین چلتی ہیں تہران کے اندر تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہم پابندیوں کے شکار ممارک سے بھی کتنا پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اور پروجیکس ہونے کی بھی ضرورت ہے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں برگیڈے گزنفر صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں برگیڈے صاحب کی بہت مہربانی کہ یہ وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں بہت شکریہ صاحب لفاعی تجزیہ نگار ہیں آپ نظر رکھتے ہیں عالمی بین القوامی اور قومی امور کے اوپر اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد وقاص ریاض صاحب احمد وقاص ریاض صاحب کالم نگار ہیں اہل الرائے ہیں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں بھٹی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار ہیں اور دن میڈیا گروپ سے منسلک ہیں اور اسلام آباد کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ڈیٹر دن اخبار کے اور اسلام آباد کے سینئر صاحبی اور تجزیہ نگار بہت شکریہ برگیر صاحب میں ایک سوال جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی اٹھایا میں اس کا جواب آپ سے چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات میں بہت چیزیں تقریباً تیہ ہو گئی تھی پشلی دفعہ تو پھر ٹویٹ آ گئی اور سارا معاملہ ڈیڈیل ہو گیا اگر چیزیں تیہ ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں معاہدے کی نوک پلک درست ہو گئی معاہدے کی ڈاکومنٹ کی تو پھر تو زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی کھلا اور اس پہ رینگوشن سے سٹارٹ ہوئی تو وہ سارا پنڈورا سے باکس کھل جائے گا تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں بہت بریف سا میں سمجھ دیکھیں درست اس پرابلم کو بہت اس کے کانٹیکسٹ ٹوٹل کانٹیکسٹ میں ہے اس وقت امریکہ میں کیا سیچوئیشن ہے طالبان کی کیا سیچوئیشن ہے افغانستان میں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی کیا سیچوئیشن ہے دیکھیں افغانستان امریکہ کے چوبیس سو کے فوجی جو ہے نا وہ مر چکے ہیں اس جنگ میں 2400 ایک سو تیتیس بلین کا انہوں نے خرچ کیا ہے جس میں سے 68% جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے 23% ڈیولپمنٹ کا جو وار کاؤسٹ ہے نا اس کی وہ ہے سیون 64.5 بلین وار کاؤسٹ ہے جس کا میجر پورشنگ شفر جو سفر کی جو بشیئر کیا وہ امریکن نے کیا ہے اب یہ فائننشل یئر 2020 کے لیے جو پینٹاگون نے وار کاؤسٹ دیمانڈ کیا ہے وہ 18.6 بلین روپیز ہے 18.6 بلین ڈالر جو ڈالر میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ 33.3% انہوں نے تھیٹر کے لیے 33.3 بلین تھیٹر کے اس علاقے میں جو باقی چیزیں انہوں نے کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے پینٹاگون سے ڈیمانڈ کیا اب اس سینیریو میں جب آپ جاتے ہیں اور افغانستان کی جو فورسز ہیں افغانستان کی ڈیفنس فورسز کے اوپر انہیں 82.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ خرچ کی ہیں جس کی جس کی ریپورٹ کنکلوجن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی فورس ٹریڈ نہیں ہے وہاں پہ اپنا سیکشوال امیوز بہت زیادہ ہے وہاں پہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ویپن لے کے واپس نہیں آتے اور انسائیڈ اٹیک کا آپ نے پڑھ لیا کیونکہ جب ٹرمپ نے مذاکرات کینسل کیے تھے تو ان کا ایک میج جنرل اور گیارہ لوگ مارے گئے تھے اس سے ایک گرین میریج میں عملہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی ایک ان کے جنرل آفیس ہے جو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی مارے گئے تھے اس وقت امریکہ کے اندر پنٹاگون کے علاوہ دو اسکول آف تھوٹ ہے ایک اسکول آف تھوٹ کانگرس میں کانگرس میمبر جو ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے لیے انپروڈکٹیو ہے جو پیسہ ہم اس جنگ پہ خرج کر رہے ہیں وہ پیسہ ہم کو اپنی فوج اور اپنی نیوی اور اپنی ائر فورس کو اپگریڈ کرنے کے لیے اور ان کی ڈیولپمنٹ پہ خرج کرنا جائے دوسرا وہاں پہ اسکول آف تھوٹ کانگرس میں ہم یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس علاقے سے نکل جاتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک سٹیٹیجک ویکیوم کر دیں گے جس کو چائنہ اور رشا فیل کر لیں گے یہ وہاں پہ سوچ جو ہے جس کے درمیان ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تیسی چیز یہ ہے کہ پینٹا گون نے اپنی طرف سے کوشیس ہوتے ہوئے پیسے یہ چائنہ اور رشیا والی سیڈی ویجسٹ میں آپ سے وہ تو پہلے ہی وہ فیل نہیں کر چکی نہیں سر ابھی نہیں فیل کی ابھی امریکہ وہاں موجود ہے ابھی چائنیز وہاں پہ مائننگ کر رہے ہیں تالبان ان پر اٹیک نہیں کرتے آپ گھر میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اور سیٹیویشن ہے گھر سے اگر آپ نکل جائے اور کوئی آپ کے گھر آ جائے تو اور سیٹیویشن اسی طرح اس کو ایکسپینڈ کر لی جی دوسری چیز جو ہے ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے کہ امریکن پینٹا گون فورسز نے ایک اپنے اندر ریپیڈ ویڈرال پلان تیار کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں سیریا کے اندر ہم نے اس کا روڈ ویپ چلا دیا ہے ملکہ ایک آپ کہیں کہ ریپیڈٹا ریپلے کا چلا لیا سیریا میں انہوں نے پریکٹس کر لیا ہے اس سے اگلی چیز جو ہے وہ آپ نے جو فرمائی وہ ہے پیس ڈیل اب ٹولو ڈیوز ہے کہ افغانستان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے پیس ڈیل کے جو چار پوائنٹ سے وہ چلا دیئے تھے وہ کیا تھے کہ پانچ ہزار ٹروپ امریکل نے کہتا ہم ویڈراؤ کریں گے ویڈن ون تھرٹی فائیو ڈیز دوسرا انہوں نے طالبان کو کہتا کہ یہ اپنی ایکٹیوٹیز ریڈیوز کریں گے ویلیس ریڈیوز کریں گے ان کابل ان پروان پرومیس تیسری انہوں نے کہتا باقی جو ہم نے ٹروپس پروان یہ کندھار والا ہے کندھار دی اور تیسری چیز انہوں نے کہی تھی کہ ہم کابل سے ہم جو ہے وہ باقی ٹروپس کو نکالیں گے آہ ویڈن سکسٹین منٹ ٹھیک ہے اور چوتھی چیز کو یہ کہی تھی کہ تالبان جو ہے وہ افغان گورنمنٹ سے بات کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانچویں چیز تھی جو سیز فائر جس کے اوپر وہاں پہ اتنی دیا اب اس پہ دو چیزیں نکالی ہیں ایک اشتر افغانی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی ابھی ریسنٹ لی آئی ہے اور تالبان جب اس کو ڈرافٹ کیا تھا اس کے فورن بعد آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں اس نے کہا تھا کہ اینی ٹاکس جس میں افغان گورنمنٹ شامل نہیں ہوگی جو پیپل ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو نہ ہم تقلیب کریں گے نہ افغانستان کے لوگ تصدیب کریں گے چوتھی بات سگار کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج آج افغانستان کے اندر کوئی ففٹی سیون پرسنٹ علاقے میں طالبان کا کنٹرول ہے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوئے جو ہوئے اس کا رن آف ہے اگر وہ الیکشن میں پیپل ریٹی نہیں ہوئی تو دیویل گو انٹو انہا رن آف تو جو ٹائم فریم ورک کہہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ آپ کو کسی پیس ڈیل کی طرف لے کے جا رہی فوٹو سیشن دعا میں ہو یا امریکہ میں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ پانچ ہزار ٹروپ امریکہ نے کہا تھا ہم وڈڈرال کر گئے پانچ بیسس سے اب جو بات آکے رکنی ہے وہ رکنی ہے سیز فائر پہ اور ٹروپس وڈڈرال ٹالبان نے ابھی ابھی کل بھی وہاں پہ اگر امریکہ انڈیا اپنے افشلے ہفتے امریکن ائر فورس انہوں نے عملہ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے بتیس بندیں مار دی ہیں تو طالبان نے عملہ کیا انہوں نے کہا ہم نے بائیس بندیں مار دی ہیں اب تھوڑا سا لال اس لیے آیا ہوا ہے کہ ونٹر افنسیب وہاں پہ کم چلتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو ان تمام سیریز پہ جو آپ کرتے ہیں تو ابھی یہ لگتا ہے کہ اشرف ونی سے طالبان بات نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا طالبان سیز فائر پہ راضی نہیں ہوں گے امریکنز جو ہیں وہ تمام پروپس وڈرال پہ راضی نہیں ہوں گے تو ابھی آپ کے خیال میں ابھی لال پرویل کرے گا یہ مذاکرات پر لانگ کریں گے بھٹی صاحب منتاز بھٹی صاحب اگر طالبان جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں پاور میں آتے ہیں پاور شیرنگ کرتے ہیں جو کہ الٹی میٹ ہونا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہاں پہ ایک سیول وار شروع ہو جائے گی جس طرح پچھلی دفعہ رشیہ کے وڈرال کے بعد شروع ہوئی تھی لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا کیونکہ ابھی اگر آپ ٹرمپ کا وہ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس نے پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیاں وہاں پہ لائبریریاں بنا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹوائلٹس بنا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا اور کیا کردار ہو سکتا ہے اب اس نے فل کردار کی بات کی ہے فل سکیل رول کی بات کی ہے تو اس کی اس سے کیا مراد ہے اور کیا وہ اس کے بعد کیا وہ باقی وہ رول پلے کرنا چاہے گا انڈیا جو کہ اس وقت امریکہ وہاں پہ کرنا وہ تو مرے جا رہے ہیں آپ ایک چیز دیکھیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر جب سے پاکستان کا رول بڑھا اور ان کو یہ محدود ہو گئے تو وہاں پہ سارا شور شرابہ سارا ان کا میڈیا سارے ان کے جو دیفنس انیلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر چیخ چنگھڑ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو اوڈ کر دیا گیا اور مودی سرگار کی درگت بنائی جا رہی تھی کہ جی یہ اور امریکن سے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے ہماری وہاں پہ رول جو ہے وہ رکھا جائے آپ تو ہمیں سائیڈ لائن کر رہے ہیں جو رول وہاں سے وہ پلے کر رہے تھے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت اس سے زیادہ آئیڈیل ان کو سورتیال نہیں ملے گی جو اب ملی ہوئی ہے وہ چاہے کولیشن گورنمنٹ وہ آگے چل کے پہلی بات یہ کہ تالبان تو یہ چاہتے نہیں کہ کولیشن گورنمنٹ یا وہ پاور شیرنگ کریں وہ تو سیدھا سیدھا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے اور ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ ملنی چاہیے سیکنڈلی کہ جو وہاں پہ امریکن ٹوڈیز آلریڈی موجود ہیں جو سپورٹیڈ بائی امریکہ جو لوگ ہیں وہاں پہ اشرف غنی ٹائپ اور اس طرح کے جن کو انڈیا کی سپورٹ بھی ہے وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسے یہ پاور کے اندر آتے گئے تالبان تو یہ وہاں سے ایلیمنیٹ ہوں گے یا ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا ان کا ان کے ساتھ ان کو نظر نہیں آتی تیسری بات یہ بردیش صاحب نے بڑی اس کی تفصیلی جائزہ پیش کیا دیکھیں تالبان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ سیز فائر کرتے ہیں جیسا کہ سب سے کڑی شرط جو اس سارے مذاکرات کی ہے امریکہ کی طرف سے وہ سیز فائر کی ہے ابھی تک تو وہ تو بارگیننگ پاور اپنی لوز نہیں کرنا چاہتے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک مدت کے لیے چھے مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے کوئی مشروط قسم کی فائر بندی کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے گروپوں کو انٹیکٹ رکھنا کیونکہ ایک گروپ تو ہے نہیں وہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے مختلف گروپ لیکن بھٹی صاحب بھٹی صاحب ٹھیک ہے بھٹی صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں دو یا تین عیدوں کے موقع پہ سیز فائر کا تجربہ کیا گیا اور وہ بہت کامیاب رہا تالبان جو ہے وہ لوگوں کے اندر اہم لوگوں کے اندر آگے گھل مل گئے ان کے فوجیوں نے آپس میں مٹھائیاں ایک دستے کو دی جپیاں ڈالی اور وہاں پہ ایک بڑی ہی حیرت اگیز بات امریکیوں نے بھی دیکھی کہ یہ جو سیز فائر کے دوران وہ دونوں فریق ہیں آپس میں ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی ہوتے ہیں اور جیسے ہی سیز فائر ختم وہ پھر اپنے موٹوں میں ڈٹ گئے دونوں سائز پہ یہ سمجھنے کی بات ہے نا ایکشلی دیکھیں تالبان کا وہاں کی اوان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تو کسی وقت بھی جب بھی ان کو موقع ملے گا گل مل بھی جائیں گے اور وہ پبلک تو ان کو وہاں پہ اسپورٹ کرنے کو بھی تیار ہے مسئلہ تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاور کے اندر ہیں اور جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شرنک ہو رہے ہیں اور آگے چل کے مزید ان کی اسپیس ختم ہوگی وہ جو پاور بروکر ہیں جو مختلف فودوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اشرف غنی سمیت ایکشلی تو ان کی سروائیول کی یہ لڑائی ہے یہ مذاکرات نہیں ہیں یہ ان کی سروائیول کی لڑائی ہے نمبر وان نمبر ٹو دیکھیں اب جو امریکن پالیسی ہے اس کے اندر ایک بڑا شفٹ آیا یہ ٹرمپ کا وہاں پہ آنا ایک اور جس طرح سے وہ آئے اچانک اور وہاں پہ بھی امریکہ کے اندر بڑے کام لوگوں کو معلوم تھا اور جس طرح سے پھر وہاں پہ لوگوں کو لے جایا گیا جا کے ملکاتیں کروائی گئی جگا کر یہاں پہ بھی تو یہ ساری سورتحال یہ بتاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو امریکہ کے اوپر بلیم آ رہا تھا جو ہم بھی کہہ رہے تھے اور باقی دنیا میں کہا جا تھا کہ یہ سیریس نہیں ہیں اور یہ مذاقرات کو کے لئے ٹائم گین کرتے ہیں پھر آخری وقت کے اوپر آ کر بریک کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ جسٹر شو کیا ہے کہ وہ اس میں سیریس ہیں ٹرمپ نے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں ایک نازک مرلہ ہے اور پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ایک حتمی نتیجہ تک لے کر جائے مجھے یہ لگتا ہے رضوان صاحب کہ اس وقت بھی سیز فائر ہی اصل ایشیو ہوگا سیز فائر کے اوپر اگر وہ کوئی ہارڈلی تین مہینے تک آ جائیں طالبان تو یہ بڑی اس کے اوپر جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق تو یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ ایچیومنٹ ہوگی لیکن پھر آپ کو تین مہینے کے نوے دن کے اندر جو ہے مذاکرات کو کلوز کر کے پھر شیڈول دینا ہے امریکنز کو سب سے جو اگلا مرلا دوسرا مشکل ہے وہ تو شیڈول مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر سیز فائر کرتے ہیں تو ہمیں شیڈول بھی ساتھ ٹیبل کے اوپر رکھیں کہ جی آپ کے ویڈرال شیڈول کیا ہے وہاں پہ پھر تھرڈلی کے اگر وہاں پہ کوئی الیکشن ہوتا ہے جو کہ پہلا الیکشن آپ کو معلوم ہی ہے کتنا متنازع ہو چکا ہے اور تمام تر کوشش کے باوجود جو وہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو اگر کوئی نیا الیکشن رکھا جاتا ہے اشرف غنی کے ساتھ تو اٹھے اس وقت تک تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگوان گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی اور آج آپ وہ یہاں سے نکلیں کال جس کے ساتھ مطلب ہوگی وہ گورنمنٹ میں آ جائے گا ڈیویڈ لائن سے ذرا ادھر آ جائیے اپنی طرف آ جائیے اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ ہاں اس مداقرات کے اندر ہمارا بھی اس ہنڈی میں تھوڑا سا دیگ میں حصہ ہے نا ہم بھی دمال ڈال رہے ہیں بات یہ تو نہیں کہنے کہ دیگ پاک پتن جانی ہے ہماری دمالیز آیا جائے ہم اس کے اندر کیا کہاں پہ کھڑے ہیں دیکھے کہ ہم اس کے گردی گھوم رہی ہیں کچھ زیادہ باہر جا کے نہیں گھوم رہی ہیں یہی تو ٹینشن ہے انڈینز کی اس لیے تو ہزر سے انہوں نے بارڈر گرم کر رکھا ہے کہ ان کو وہاں سے فارق نہ ہونے دیں مسئلہ اصل تو یہی ہے آپ دیکھیں ہماری جو سٹرنٹ ہے اس کے اندر وہ اس کو ڈنائی نہ امریکہ کر پا رہے ہیں نہ باقی جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ کر پا رہے ہیں وہ تو خیر کرنا بھی نہیں چاہتے اب چائنا یا یہ ایران وغیرہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ منہ ہو اس سارے میں سے اور نہ ان کی انٹینشن ہے انڈیا کی البتہ ضرور ہے تو پاکستان کا رول جو بھی ہوگا اور میرے خیال میں یہ ایک آدھ راؤنڈ کے بعد یہ مذاکرات پاکستان کی میری انفرمیشن ہے یہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہی آئیں گے بلاخر ملکل ٹھیک اور پاکستان یہ اس کو ہوسٹ کرے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو جو کھینچہ تانی ہے جو کھینچہ تانی ہے رضواند علی صاحب اس کا نشانہ بھی پاکستان ہے اسی سبجیکٹ کے اوپر جو انڈینز کی اور امریکنز کی کھینچہ تانی ہے اس کا نشانہ بھی سول ہم بنے ہوئے ہیں اس وقت تک پاکستان اور یہ زیادہ خطرناک مرلے ہیں ہمارے لیے ملاختر منظور ہوں جو کہ پچھلے امیر تھے اور ملہ عمر ہوں جو کہ سب سے پہلے تھے ان تینوں کے ون پوائنٹ رہا ہے کہ پہلے فورن ٹروپس وہاں سے ویڈڑا کریں اور اس کے بعد پھر پیس ٹاکس جو ہیں یا ان کا پروسس آغاز ہو اور وہ اپنی بات پہ ابھی تک قائم چلے آ رہے ہیں اب اگر وہ اتنے سٹرکٹ ہیں اور ان کی نسل در نسل یہ آ رہا ہے تو مذاکرات جو برگیٹ صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے مکانہ نظر نہیں آتے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ طالبان اگر مذاکرات کے لیے آئے ہیں تو وہ ان سرٹن کنڈیشنز آئے ہیں جس میں وہ اپنی سابقہ پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں تو اس میں میں میجر فیکٹر جو دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کی شمولیت ہے اور انڈیا کا پیچھے ہونے ہیں پاکستان کا ان مذاکرات کے اندر فیصلہ کن رول جو ہے وہی میرے خیال میں کامیابی کی دلیل ہے اب گوئنگ بیک ٹو جو یو ایس پالیسی ہے اس کے اوپر اس میں صدر ٹرمپ جب الیکشن جیتے تھے تو اس وقت ان کا جو تھا جو انہوں نے قوم سے پرامس کیا تھا کہ ہم اپنی قوم اپنے ملک کے جھگڑے جو ہیں یا ان کی ایشیوز اس کو سالف کریں گے بیرونی دنیا میں ہم کم سے کم رہیں گے اور وہ مسلسل اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں بڑا ملک ہے امریکہ ریسورسز بہت زیادہ یہاں بات ہو رہی تھی بلینز آف ڈالرز کی سپینڈنگ کی وہ امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خیرات میں بلینز دے دیتا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں اور وہاں جب ان کو یہاں سے ڈیٹ باڈیز یا تابوت جاتے ہیں تو وہ چیز ان کے لیے ڈسٹربنگ ہے کہ ہم دوسروں کی جنگ اب یہاں پہ ریسورسز افغانستان کے جو ہیں اس پہ اگر بات کی جائے تو وہ وہ بھی ایک فیکٹر ہے باقی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے شام اراق یا دنیا کے دوسری جگہوں سے یو ایس اے نے اور صدر ٹرمپ کی آپ کو نیچر اس کی طبیعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کوئی ابرپٹلی فیصلے کر لیتا ہے ابھی حالی میں ایک جو کینیڈا کے وزیراعظم نے کوئی ریمارکس دیا اس کا فوری طور پہ انہوں نے جواب دیا تو مذاکرات جو ہیں میرا خیال ہے ان میں جو تاتو لائیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل ان دنوں میں تالبان کی طرف سے افغان فورسز پہ اور یو ایس فورسز پہ حملے ہو رہے تھے جس میں سیویلینز کی ڈیٹس بھی ہوئی تھی اب یہ چیز جو ہے اب شاید طالبان خود کرا رہے ہوں تاکہ ہماری پوزیشن سٹرانگ ہو یا پھر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں within their ranks جو چاہتے ہوں کہ یہ کامیاب نہ ہو مذاکرات تو اس میں جو ہے اب اس کے بعد اگر آئیں کہ ہم ریجنل جو اردگرد ممالک ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں جو ہے اس کا بینیفٹ ہوگا اس کی ایک وجہ ایران بھی آئے ایران نے چابہار تعمیر کی اس نے اپنا ٹریڈ انڈیا کا سارا اس طرف سے افغانیوں نے بھی روڈ لنکس کی لیکن وہ سینکشنز کی وجہ سے وہ منصوبہ نکام ہو گیا اب نیچرلی اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ سینٹرل ایشن سٹیٹ سے آئیں تو وہ تو بہت ہی مشکل ہے اور سردیوں میں تو ایمپوسیبل ہے تو ایک یہ سی پیک جو ہے یہ بھی افغانستان کو لنک کرے گا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا رول جو کم ہو گیا ہے اور یہ جانبوج کے کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ چونکہ وہ ایک مسلمان ملک ہے اور ہمارے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے ہمارا ہمسائے ہے تو وہاں کے فیصلے جو ہیں وہ بھارت کیوں کرے یا بھارت کا رول وہاں پہ کیوں ہو تو میں ان کا فیوچر جو ہے مذاکرات کا وہ کامیابی کی طرف دیکھ رہا آپ کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہیں گزشتہ دینا بھارت کے کچھ چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ فوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو جو اس کے اندر ایک رائے یہ بھی آئی کہ ہمیں بالکل بھی اس میں گلومی ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں یعنی انڈینز کو انڈینز کو گلومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو جیتے گا وہ سکندر وہاں پہ جس کی حکومت آئے گی اس سے ہم بات چیت کریں گے اس سے مذاکرات کریں گے کیونکہ ہمارا ایک وہاں پہ رول ہے ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ ہماری بات سنے گا کیونکہ ہم نے وہاں پہ پوزیٹیو رول کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے بکور ان کے کہ ہمارے اوپر وہ ایلیگیشن یا وہ ٹیگ نہیں ہے جو پاکستان کے اوپر لگا ہوا ہے انڈیا انڈین ماہرین کا یہ خیال تھا اس میں میں ایک بات اور ہے اصل میں ہم جو کوئی دیکھ رہے ہیں نا وہ وہ ٹو اپنا ٹو پوائنٹ انگل یہ ان کا امریکہ نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں امریکہ اور تالیبان اس میں ایک بہت بڑا انگل ہم جو مس کر رہے ہیں وہ ہے جو سٹنگ افغان گورنمنٹ سٹنگ افغان گورنمنٹ کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ افغانستان کے اندر امن آئے دوسری چیز یہ ہے تالیبان کی اپریئنشن آئی ہے بھی ایک آرٹیکل آیا ہے یہی میں کہہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر سیریہ سے سیریہ سے امریکہ اس طرح ویڈرو کر سکتا ہے جی وہ میں نے بھی پڑھا ہے آپ پڑھیں اس کو ویڈرو افغانستان سے اور افغانستان سے بس طرح بڑا اور تیسی چیز جو ہے اگر افغانستان سے کوئی بھی چیز آپ کر لیں جو افغانستان کے اندر جو پش بیک آنا ہے جو افغانستان کے اندر ریبانڈ ہونی ہے چیزیں اگر امریکہ سٹنگ افغان گورنمنٹ چامل نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے تو جو وہاں پہ چیزیں ہونی ہے اس میں وہ تمام ریجنل پلیئرز کے فور سم ٹائم ان کے بھی کنٹرول سے باہر ہوں بلکل ٹھیک تو یہ ضروری چیز ہے کہ سیز فائر اور پروپس ویڈراؤن ٹھیک اس کا جب تک لنکیج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی نیگوسیشن آگے سر ایمالوکہ سب ایک فکرہ جی رضی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ دہائی ویک ہے یو ایس اے نے اور دوسری پاورس نے ان کی آرمی کو ان کی فورسز کو ٹرینڈ کیا وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں اور اگر طالبان کو موقع مل گیا یہ پیس ڈیل میں تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد وہ اوور پاور کر جائیں گے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ غیر متعلقہ بن جائیں گے اس کے لیے سسٹینیبیلیٹی کرنا مشکل ہو جائے گا ناودرن ایریاز جو ہیں وہاں پہ شاید کنٹرول ہو باقی جگہ اوور رن ہو جائیں گے بٹی سب آج امریکی اخبارات میں آرٹیکل بھی ایک چھپا اور بی بی سی نے اس کا اردو ترجمہ بھی چھاپا ہے کہ اوبامہ اور بوش جو ہیں انہوں نے افغانستان کے معاملے کے اوپر قوم سے جھوٹ بولا اور وہاں پہ جو مسائل تھے ان کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا جس کے بعد ہم اس صورتحال میں ہیں اب کبھی وہ مان جاتے ہیں کہ ہم نے عراق میں جھوٹ بولا کبھی کہتے ہیں کہاں پہ جھوٹ بولا چلے افغانستان کا بھی جھوٹ بولا گوئنگ فارورڈ انہوں نے جھوٹ بولا بھی تالبان کا ایک اور بھی مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ساڑھے کے تین سو ارب ڈالر کا انہوں نے ایک بل بنایا ہوا ہے کہ اتنا کا آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے آپ یہ بھی دیں اور رشیہ جو کہ گرنٹر ہے ان مذاکرات کا اس نے جو پہلے نقصان کر کے دیا تھا وہ بھی دیں اور یہوں آپ دونوں دیں اور ہم افغانستان کی تعمیر نو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کا ٹیک رجی صاحب دیکھیں اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سٹیک ہولڈرز کس کے سٹیکس ہائیں ہیں اس میں دیکھیں افغان سڑنے گورنمنٹ جس طرح افغیڈی صاحب نے کہا طالبان ہیں اور امریکہ ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے چونکہ ہمارے بارڈرز ڈریکلی افغانستان کے ساتھ ہیں انڈیا کی وہ انویسٹمنٹ ضرور ہے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا نے کی وہ سٹیک ہولڈر اس حد تک ضرور ہے لیکن وہ جس طرح آپ نے بتا دیا کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے اتنا اس پر پریشان ہونا جو ہوگا ہم اس سے بات کر لیں گا اور انڈیا نے ہمیشہ ایسے ہی کی ہے ایسی کی ہے ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے بجائے وہ انڈیا کے پاس چلا جاتے ہیں انڈیا ان کے پاس چلا جاتا ہے اب پرابلم آگے یاری جو آپ نے ان سے کہا ہے کہ جو آرٹیکل آ جایا بی بی سی کا وہ میری نظر سے بھی گزرا اس میں یہ ہے کہ طالبان نے یہ ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے جس کے اوپر آج مذاکرات جو ہوں گے دوہا میں اس کے اوپر یہ کہیں نہ کہیں ذکر ضرور آئے گا امریکہ کے لیے چار پانچ سو ارب ڈالر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے پاس پیسے ہیں سال کا سال میں دیتے دو میں دیتے پانچ میں دیتے لیکن ابھی جو مسائل اس کو وہاں کا سامنا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکالنا ضرور چاہتا ہے یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ نہ نکلیں وہاں صورت نکالنا چاہتا ہے چونکہ بیک ہوم اس کو بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ جھوٹ بولا انہوں نے ماضی میں نہیں بولا وہ سارے بات میں ہی کرتے ہیں حکومت میں جب ہوتے ہیں تو ان کی باتچی طور ہوتی ہے لیکن اب معاملہ یہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ اس وقت جس طرح برگیڈے صاحب نے کہا ہے کہ ونٹر افنسیف بڑا مشکل ہے اخوانستان میں رشیہ بھی جو ہے اس کو دانت اس کے کھٹے ہو گئے تھے ونٹر میں چونکہ طالبان جو تھے وہ بڑے ٹرینڈ ہیں وہاں پہ ان کا یہ کام ہے ابھی آپ نے بتایا شروع میں کہ ستاون فیصد پر ان کی حکومت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سمیت دیگر جو سپر پاور دیگر جو قوتیں ہیں وہاں پر جو برسرے بیکار ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ کبھی بھی طالبان جو ہے اس خطے میں کم از کم ان کے ہوتے ہوئے وہ اقتدار میں نہ آسکیں ٹھیک بریک کا وقت ہو گیا جی بریک پہ جائیں گے سر پورٹی لیول ہو گیا وہ آنتان میں جو آج سے تین سال پہلے تھرٹی ایٹ پرسنٹ تھا بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اورنج میٹرو لائن کی بات کریں گے پروگرام میں فیلحال وقفہ ویلکم بیک پاکستان کے کسی بھی شہر میں شہر کے اندر جو میٹرو ٹرین ہے وہ چلانے کا جو اعزاز ہے وہ لاہور کا حاصل ہوگا بہت سارے دوسرے نکتہ نظر کے لوگ بھی جو ہیں کہ باقی جگہوں پہ بھی یہ خرچ ہونا چاہیے سکولوں کے اوپر کالجوں کے اوپر جب ان کی اپنی کومت آئی تو انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی پہلے والے سکول اور کالجز جو ہیں وہ بھی انہوں نے تھوڑے سے سہمی پرائیوٹائز کر دی ہے تو اس لیے وہ بحث تو ختم ہو گئی اب ٹرین ہے جی اور ہی لائن ٹرین ہے ارسلان رفیق بھٹی صاحب چلنی ہے ٹھیک ہے اور چلنی ہے تو چلانی ہے کسی نے تو چلنی ہے نا تو کیسے چلے گی آج ایک سٹیٹمنٹ لگاوا ہے جی کہ کرپشن نہ کرنے دیں گے نہ کریں گے وہ جو نیر کے کنارے لگا ہو آہا جی وہ دیکھیں وہ نیر کا ہے اور آج وزیراللہ محترم جناب سردار عثمان بزدار نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرین چلے گی بلکل چلنی چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کہ ایک پروجیکٹ بن گیا آپ نے اس کو شروع میں دادہ شمار جو دیئے اس میں ایڈ کر لی جئے گا یہ سوہ دو سو عرب کا نہیں تھا یہ تین سو عرب سے تجاوز کر گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس پہ عدالت نے ایک سٹے دے دیا تھا حکمیں امتنہ ہی جاری کر دیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی نے لیا تھا ٹھیک ہے وہ بائیس میں یہ پروجیکٹ شہریوں نے شہریوں نے لیا تھا وہ شہریوں کے نام پہ دیا گیا جی کہ اس پہ جو بارے ہسٹارک چیزیں ہیں جو ہسٹارک چیزیں ہیں چرچز اس میں کچھ آئے کہ جی ان کے وہوں پہ دھمک پڑے گی وہ مسائل بنیں گے ان کو یہ بتایا گیا جی کہ یہ بجلی سے چلنے والی ٹرین ہے اس کی دھمک اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی جو زمین پر ٹرین چلتی ہے پھر کوئی تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی تو وہ ایک سال تاخیر کے بعد اس کا سٹے ختم ہو گیا وہ بن گیا لیکن اس دوران اس کا ظاہر ہے اربوں روپے کا اس میں سو اربوں روپے کے قریب اضافہ ہو گیا لیکن ذریع صاحب ذاتی طور پر میں اس ٹرین کے جو اتنے پیسے لگ گئے ہیں اگر اس سے ہم دس اچھے ہسپتال بنا لیتے یا دس اچھے سکول کالج یونیورسٹی بنا لیتے تو بہت اچھا تھا اس کی ایک آخری دنوں میں سابق وزیراللہ شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی جس میں سینئر صحافیوں کو بلایا انہوں نے مجھے بھی بلا لیا سینئر سمجھتے ہوئے میں بھی چلا گیا میں واحد آدمی تھا جس نے اس کی بتعریفی کی اور وہ بعد میں بڑے نراض ہوئے مجھے اپنے سائٹ پر لے جا کر کہ آپ نے یہ کیا کیا مسئلہ یہ ہے رجی صاحب کہ اب تو چلیں جو ہونا تھا ہو گیا ہے اس کو کم از کم آپ چلوا لیں ایک سو آٹھ میگا وارڈ کا جو ہے مسئلہ رہے گا ہر ماہ لوریوں کے لئے خوشخبری بھی ہے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو آپ دیکھیں آپ زیادہ بہتر ایکانومی آپ کرتے رہے ساری عمر آپ کے ہوگئے بال بھی آپ کے ختم ہوگئے اس پچکر میں لیکن ایکانومی کے اوپر آپ دیکھئے ایکانومی تو بھی ٹھیک نہیں ہوئی پاکستان ایکانومی میں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں سبسیڈی دینی ہے وہ ایک عرب ہے وہ سو عرب ہے وہ اسی عرب ہے ساٹھ عرب ہے حکومت جو مرضی کرے حکومت کو دینی پڑے گی the reason is کہ ایک سٹرکچر کھڑا کر دی آپ نے اس کو چلانا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا سٹرکچر ہیوچ سٹرکچر ہے مثلا دو پورے شہر کے اندر سے وہ گزر رہا ہے تو آپ نے اس کو چلانا ہے تاکہ چلیں اگر ایک عرب نہیں آتا تو پچاس کروڑ تو آئے گا نا مینے کا اس پر جو سفر کریں گے وہ مفت میں تو نہیں کریں گے اس کا ہے تیس روپے پینتیس روپے چالیس روپے اس کے وہ ٹوکن انہوں نے شروع کیے ہیں ابھی عارضی طور پر لیکن پچاس روپے حکومت نے کہا تھا جی کہ منیمم اس کو رکھیں تاکہ ہم اس پر سے زیادہ گین کر سکیں ہمیں سبسیڈی گھٹانی پڑے مسئلہ یہ ہے جی کہ آرنج ٹرین ایک منصوبہ ایسا ہے کہ وہ دیفینیٹلی لاہور کی تو کیا پنجاب کی کیا بلکہ وہ پاکستان کی پہچان ہے اب وہ چلنے دیں اس کو اب کم از کم اس کو کامیابی سے چلائیں اس میں جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا جو ایک ایک دن کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہ نہ دیں سریعی احمد وقاس ریاض صاحب موٹر وے لاہور اسلام آباد موٹر وے جب شروع ہوا تو اس کا جو ہم نے اسٹیمنٹ لگایا وہ ساڑھے سولہ ارب روپے تھا میں اس پریس کانفرس میں موجود تھا جس میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی پھر وہ رکا بنا رکا بنا اور فائنلی جب نوازشری صاحب کے دوسرے اقتدار میں اس کا افتا ہوا تو اس کی جو قیمت تھی لاغت آئی وہ اکتیس ارب روپے ہو چکی ہوئی تھی چلے اکتیس ارب روپے کا وہ پروجیک جو ہے وہ جب ہم نے سکوک کے لیے اس کی ایویلویشن کروائی ہے یہ عساق دار صاحب نے تو وہ ساڑھے تین بلینڈ ڈالر کا وہ ہمارا ایسٹ ایویلویٹ ہوا ہے گلوبلی کہ ہم ساڑھے تین بلینڈ کے اگینسٹ وہ ایسٹ پرزنٹ کر سکتے ہیں ہم نے شو کیا اپنے کارزات کے اندر سو یہ یہ تو ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے کہ ہر نئے منصوبے کے لیے ہمارے ہمیشہ ایک مخالف نکتہ نظر ہوتا ہے اور جو بھٹی صاحب نے ابھی بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے گوئنگ فارورڈ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ موجودہ حکومت کا تو اچیومنٹ نہیں ہے یہ تو پچھلی حکومت کی اچیومنٹ ہے نا عزیز صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اس کی اسیسمنٹ کی تو اس کے اتنے پیسے تھے اس کی ضرورت کس لیے پیش آئی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسپینسیو لونز لیے ہیں وہ واپس تو کرنے ہیں واپس ہم کر نہیں سکتے موٹر وے آپ نے نئی بنائی ہے اس پہ آپ دو روپے کلومیٹر جو ہے وہ آپ کو انکم اسٹیمیٹیڈ ہے اگر ٹریفک پوری ہو اور اس پہ جو کاؤسٹ ہے یا پی بیک ہے لون کا وہ بیس روپے بنتا ہے پر کلومیٹر اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ ایسٹس جو ہیں یہ رکھ کے گھروی رکھ کے یا دے کے پھر ہمیں پی بیک کرنا ہے یہ منصوبہ میٹرو دیکھیں لہور میں ٹریفک پرابلم ہے کروڑ ڈیٹھ کروڑ کا یہ شہر ہے لوگوں کو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے بچے عورتیں خواتین ایک ایک موٹر سائیکل پہ چار چار بیٹھے ہوتے ہیں we need that میٹرو جو چلی ہے سروس بہت اچھا کام کر رہی ہے آلدوس پہ بھی بہت ایکسپینسز آئیں یہ ٹرین سروس ٹھیک ہے لیکن اس سے کم قیمت پہ بھی یہ کام ہو سکتا تھا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے چند ایکسپینسیو جو پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک یہ ٹرین ہے ہم کام قیمت پہ پشاور میں کرنے لگے تھے ہمارے گلیں بڑھ گئے وہ بھی ہم کام قیمت میں کرنے لگے وہ بھی کل چھے ملین ڈالر کا بن جاگا نا پھر رجی صاحب ہم نے سی پیک سے اور پھر ہم نے گورنمنٹ اور پنجاب نے شیئر کیا بہت ایکسپینسیو لونز ہیں ہمارے اوپر وہ ہم پی بیک یہاں پہ جو ان ٹکٹس ہمارے سامنے انڈیا کے اندر جو انڈر گراؤنڈ اور میٹرو ہے دیلی میں دوسرے شہر جی میں نے ٹیول کیا اس پھر جی تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس سے کم قیمت پہ اس سے اچھا پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے صحیح اور اس کو جو مکمل کرنے والے صاحب تھے جن کی سال سے بیل ہی نہیں ہونے تھی ٹھیک ہے لیکن وہ پرائیوٹ سیکٹر کے صاحب ہیں اور ان کی جو رسپیکٹ ہے اور تقریبا تقریبا وہ گاندی جی کے نزدیک رسپیکٹ جائے کرتے ہیں مذہرت کے ساتھ بی آٹی کی میں ایک جملہ کون گا بگیڑی صاحب کا ٹائم ہے بی آٹی بڑے منصوبے ہوتے ان کے بارے میں ہمیشہ دو رائے ہوتی لیکن ہمارے ہاں جو رائے چلی جائے جلی میں بہت مظاہرے ہوئے حالانکہ ہماری طرح کا یہ نا جی وہ وہاں پہ بھی ہمارے سے زیادہ کنجسٹن ہے بڑے مظاہرے ہوئے وہاں سے وہ جو کنجسٹن لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہمارے خان جو اس طرح کے پروجیکٹ کے خلاف ہم ڈانگ لے کے نکل پڑتے ہیں کہ اس کے اتنے سکول بن جائیں پہلے جو سرکار کے سکول ہم کیا ان کی فل کپیسٹی کے اوپر یوٹلائز کر پا رہے ہیں جو میرا یہ آرگومنٹ ہے آپ کپی آپ ٹھیک کر لیکن جو بنے ہوئے وہ میرا کپیسٹی سے زیادہ ڈیوٹلائز ہو رہے ہیں جنرل سپتال چلے جائیں لوگ کھڑے ہیں ٹائم نہیں ملتا پرائیویٹ ڈاکٹر سے چلے جائیں تو آپ کو ٹائم دے گا دو مہینے کا بطلب کہتا ہوں کہ آپ کو جب آپ ایسی فیزی بناتے ہیں تو اس کو پرائیوٹیز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیوٹی کیس چیز پہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھئے زوریخ میں انہوں نے سرکول ایشو کیا کہ آپ ہمیں ٹیکس نہ دیں اس پہلے پڑا ہوا ہے ہم خرچ اگر آپ یہ کہیں کہ میں تمام اپنا پورے دپارٹمنٹس کا یا سوبوں کا بجٹ یا لون اتنا لنوں جیسے ابھی احمد صاحب نے کہا کہ کل اس کو گروی رکھنا پڑے تو میرے خلال اس پہ لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو مصیبتیں آتی ظاہر ہے کہ لہور کو لوگ دیکھتے ہیں رشک سے دیکھتے ہیں یا اسد سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے میس ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ شروع ہوا آپ کے ہاں بھی ہو گیا ویسے پڑی اسلام آباد کو اس نے آپس میں لنک کر دیا گوئنگ فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا حکومت بی آر ٹی سے پہلے اس کو چلا دے گی بلکل ہمیں لہور کو تو سارا ملک رشک سے بھی دیکھتا ہے اور آرر صاحب سے دیکھتا ہے کیونکہ صاحب کا جو شہزادے تھے تخت لہور کے انہوں نے پیسہ لہور پہ لگانا ہوتا تھا باقی پنجاب تو ان کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتا تھا جیسے یہ گرین ٹرین والا لیکن پورے صوبے کے اندر تعلیمی انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا انفرسٹرکچر موجود ہے اس کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ریفارمز نہیں ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ احالات اور تقاضوں کے مطابق ڈالنا ہے ڈراؤپ آؤٹ ہے خالی پڑے ہوئے ہیں اتنے اتنے بڑے سکول بنے ہوئے ہیں اتنی قیمتی جگہوں کے اوپر نمبر ون نمبر ٹو ایلٹھ کی یہ حالت ہے یہ مجھے تو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا خود ہسپٹل کو بگتے ہوئے سرکاری کو دیکھیں یار جو وہاں پہ ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ کشمیر سے یہ پیم ہسپٹل کے اندر کشمیر سے چار پائی کے اوپر ایک شہزور کے اوپر لاد کے پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں وہاں پہ اور وہ پھر وہاں سے کہتے ہیں جی واپس لے جائیں ہمارے بات یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹرز کی کمی ہے یا پھر ہٹال چلی آپ میں نے تو خود اس کو دیکھا ہے نا رضوان رعی صاحب جو شخص وہاں سے ایک دفعہ ڈیڈ باڈی لے کے جاتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر آئے نہیں چیک کرنے یا اس کو مریض کو ٹائم نہیں ملا یا اس کو میڈیسن نہیں ٹائم پہ ملی یا پھر میڈیسن اتنی مہنگی لکھ کر دیں باہر سے اور ٹیسٹ کے پیسے جو ہے وہ اگر طلب کیے گئے جو کہ پنجاب کے اندر تو ہو رہا ہے تو یار اس کا تو ریاست کے سسٹم کے اوپر سے اعتماد اور ایمان اٹھ جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری جو یہ تھا کہ اس ہیلس کے شعبے کو اور ایڈیوکیشن کو ریفارم کیا جاتا اور پیسہ اس کے اوپر لگایا جاتا یہ دونوں دونوں شعبے جو ہیں وہ آپ کے فارغ ہو چکے ہوئے اگر یہ کسی کے کان پہ جون نہیں دھنگتی تو میرا خیال ہے یہ ایک الگ بات ہے اور موجودہ گورنمنٹ میں اب تک آ کے کچھ نہیں کیا ہے اس کے اوپر ان کو تو ہم مورد الزام تھیراتے ہی ہیں اور میں ذاتی طور پر اس وقت بھی اس بات کا قائل تھا کہ ان دونوں شعبوں کے اوپر یہ پیسہ خرض کیا جانا چاہیے میٹرو بنا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے لیکن بیسک ضرورت آپ کے ہسپیٹلز کے اندر تھی اب پوری راولپنڈی اسلامباد کے اندر ایک کیڈنیا ہسپیٹل انہوں نے بنانا شروع کیا تھا آج تھا مکمل ہی نہیں ہوا اور آپ بلیو یوں می کہ ہیلتھ کی تو اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر ویسے کسی نے نہیں مرنا تو اس کو سرکاری ہسپیٹل لے کر وہ دوڑا دوڑا کے مار دیں گے اور شام تک پتہ چلے گا کہ ٹریٹمنٹ کی مد میں کچھ نہیں ہوا یا پھر اس کو ایک لمبی چوڑی فیرس دے دی جی جائے جائیں جی وہاں سے عدویات لے آئیں مہنگی ترین یا سرجری کا سامان لے آئیں یہ تو میں نے اپنی پہلے تو عام خیر رپورٹنگ کی نظر سے دیکھتے تھے اس دفعہ میں نے پیشنٹ کی نظر سے ڈیڑھ مہینے سے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے رضوان صاحب ریاست کی جو بھی حکومت ہو کسی بھی پارٹی کی جب تک ان دو بیسک ایشوز کی طرف نہیں جائے گی باقی سارے پرجیکٹ بھلے لگاتے رہیں اس وقت تک ریاست کے اوپر اور سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد کبھی قائم نہیں ہوگا برگیر صاحب آج مجھے ایک سرکاری حضرتال میں جانے کا اتفاق ہوا جو لاہور کا مصروف ترین ہاسپٹل اور میں نے وہاں پہ میں بیٹھا ہوا پروفیسر صاحب چیک کر رہے تھے تو برین کا وہ جو تھا جسے کہنا چاہیے کہ ایشو تھا اور وہ خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہے اور وہ آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ٹو تھاوزن سکس سے آئی تھی اور سر ٹو تھاوزن سکسٹین تک تو اس کے ساتھ ایک ہوتے تھے ٹینڈنٹ اب وہ بھی نہیں ہیں تو اب اس کا جو ٹیک کیر ہے اس خاتون کا اور وہ میوچ پڑی ہوئی ہے وہ اس کے لیے جو نرسز ہیں وہ بے احتیاطی کر جاتی ہیں وہ ان کے زخم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے وہ وارڈ چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی دیکھیں اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپیٹل ہوتا تو وہ اس کی اٹھا کے چار پئی باہر رکھ دیتے اس کا سٹیچر باہر رکھ دیتے لیکن وہ پروفیسر صاحب نے کہا نہیں یار مطلب کہ جب تک وہ امید کی کرنے ہم ان کو مینٹین کریں گے ہمیں جنرلہ سپتال ہے بہت سارے لوگوں کو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے میں جو آپ سے بنیادی بات کر رہا تھا وہ ہے اپنا ڈیمانڈ اور کپیسٹی کا بس مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ریفیوز ہو رہے ہیں تعداد بہت زیادہ پیشنٹس کی تعداد پیشنٹس کی اتنی زیادہ ہے کہ میں مارے کلیک کا آپریشن ہوا تھا جنرلہ سپتال میں میں آپ کو پریکٹ میں تھا without any اگزیڈیشن بتا رہا ہوں اس کا نیورس ہر جنگی تھا وہ میں جو برینڈ کا آپریشن ہوا تھا اور آپ یقین کیجئے وہ لائنگ ان دی کاریڈور آن دی بیڈ ٹھیک وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیوں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس تر سے فرنڈ نہیں آئیں تو ہمارے پاس کمرے اور ایڈیشنل بن نہیں لیکن آپ تو وہاں پہ بہت بڑا سیٹ اپ بن گیا ہے میرے صرف یہ ہے کہ آپ نے دنیا پوری میں پروجیکٹ پرارٹائز کیے جاتے ہیں پھر ایکزیگٹو کیے یہ نہیں ہوتے صبح آپ سو کے اٹھے تو آپ نے کہا دیا کہ جی اے چڑھا دیا تو وہ بنجھ یہ آپ کا یہ فروز پر روڈ ہے اس کے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے مگر آپ کو یہاں تو آپ یہی رہتے ہیں پھر تو آپ تین مہینے بعد پتہ چلا کہ درمیان سے توڑ رہے ہیں درمیان میں سے توڑ رہے ہیں بلکل رجی صاحب پہلے تو اورنج ٹرین میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ سائٹس ہسٹوریکل سائٹس ہی ورلڈ ہیریٹیج کی اس پہ یونیسکو نے اور دوسروں نے اعتراض کیا تھا اور وہ ان کا جینون اعتراض تھا انہوں نے چیک کیا کہ وائبریشن کی وجہ سے ان سائٹس کو نقصان پہنچے گا اس کو بیس بنا کے پھر انہوں نے سٹرکچرل اور ڈیزائن میں چینجز کی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کر دیا اب جہاں تک ہیلت کی بات ہے اس میں جو جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے جس حد تک کیا جا رہا ہے بات وہی ہے کہ بیمارگیاں اتنی زیادہ ہیں ان کی پروینٹیو پر اس کی پروینشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ایکسلنس کے سینٹر بننے چاہیے بھٹی صاحب نیرو کا انسٹیٹوٹ جو تھا وہ ابھی تک پورا وہ ٹاور عباد نہیں ہو سکا اس کی پہلی دو منزلیں ہی عباد ہو پائی ہیں چھے منزلیں اوپر اور ہیں وہ عباد ہوگا تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جی اب ہاں سکتے ہوئے ہیں میں اس لیے ایسا ہوں کہ باقی چھے منزلیں قرائے پہ دے دیں کوئی نہ کوئی کمپنی دے لے گی مسئلہ یہ جے کہ ابھی دیکھیں ہمارے جو صوبائی وزیر سیتھ ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں وہ ایچی بیچی جانتی ہیں لیکن یہ حالات ایسے ہوئے کیوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو بھی نہیں میں نہیں کہتا یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہتا مسئلہ یہ ہے فنڈز اویلیبل ہیں فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے فنڈز کا میرے دو گھر کے اندر ڈاکٹرز موجود ہیں وہ صبح جاتے ہیں نو بجے گیارہ بارہ بجے وہ فارگوں کے گھروں میں واپس ہوتے ہیں اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ان دونوں کے ساتھ وہ منتاز بلٹی صاحب صحیح رو رہے ہیں وہ صحیح آواز اٹھا رہے ہیں انہیں جھنڈا صحیح بلند کر دیا پرچم کہ جناب یہ کر کیا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بس پیسہ ہے سارا کچھ ہے میں نے لازٹ ٹائم آپ کو بھی یہ بات ذکر کیا تھا تھوڑا سا کہ شہباز شریف نے میں ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں انہوں نے جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسٹال پنجاب کے آپ ذرا جا کے دیکھیں وہاں پہ حالات کیا ہیں اس سارے کے سارے انہوں نے ری ویم کر دی ہیں میں نے دھورے کی ہیں خود ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے میں نے دھورے کی ہے میں ان کے ساتھ نہیں کیا میں خود گیا ہو جی بالکل ٹھیک ہے بالکل لوڈ ہے بہت لوڈ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ ہسٹال میں ایک آپریشن جو سٹنٹ آپ نے ڈالنا ہے تیس ہزار کا وہ وہاں پہ آٹھ لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ پی ای سی میں چلے جائیں پجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں یا پنڈی میں چلے جائیں وہ غالباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ میں کا کام ہو جاتا وہ بھی اگر آپ لکھ دیں کہ یہ بندہ غریب ہے یا زکاة کا حق دار ہے تو وہ اس کو فری میں کر دیتے ہیں ویٹنگ ٹائم لگتے چھ مہینے نہیں جی چھ مہینے میں تو بندہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے رضی صاحب کہ ہمارے پاس اگر فنڈز ہیں ہم ان کو پروفیسر ازاد کیا کرتے ہیں آپ کے طور پر طورنگ ٹرین تھا ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ آرنج ٹرین کے اوپر بیسک سٹرکچرل تبدیلیاں ہوئی ہوں گی اس پر پیسے اس کی وجہ سے بھی زیادہ لگے ہوں گے بہتر ہوتا کہ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ٹرانسپورٹ ہماری پرائیٹی رہی ماضی کی حکومت کی انہوں نے ٹرانسپورٹ کے اندر یہ دونوں کام کی ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو ہر صورت پریز بھی کرنا ہے اور اس کو چلوانا ہے ہر صورت چلوانا ہے لیٹھ دینے کی پوزیشن میں آج بھی نہ ہوں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ